خود کا آٹومیٹرک بن گی ایکسیڈنٹ کے طور پر اس میں کیا ہوتا کیوں کیوں تو اسی لیے کہ تمہارے جیلز کے اندر موجود ہے کہ یہ پلاننگ کے تحت بڑی ہے پہلے ایک ذہن میں آیا مقصد اس کے لیے بنانے والے نے بڑی ہے اس لیے تم کیوں ڈونڈتے رہتے ہو اور یہ کوئی بڑی بات مگر اس کیوں سے پیدا کرنے والے پر تک کیوں نہیں داتے کہ جس نے با مقصد بنائی وہ کون تھا پلاننگ کرنے والا جذہر نہیں تم آتے تو اللہ دھلا یہ زمین و آسمان اور اس کا سارا سرسرہ کہ نیک بھی ہیں بد بھی ہیں ظالم بھی ہیں مظلوم بھی ہیں لائے بھی یہ کھیل کے طور پر نہ بنا کہ وہ کوئی کھیل دیکھ رہا ہے کہ لوگ ظلم کرتے رہے ہیں لاشیں ترپی رہے ہیں وہ تماشا دیکھتا رہا ہے جیسے یونان کے دیوتا تھے ایسی بات نہیں ہے ہم نے آسفانو زمین کو با مقصد پیدا کیا ایک ایک شاہ پر نظر ہے کہ اس کا مقصد پورا ہو رہا ہے مگر اکثر لوگ جو اس سے بے خبر ہیں وہ پڑے لکھے ہونے کے بعد دانش بھا رہا ہیں بڑے بڑے فراث فرائی یہاں ان کی مت ماری جائے یہاں نہیں عقل کام کرتی کہ جب ایک ایک جز کا کوئی مقصد ہے تو یہ سارے کارخانے کا کوئی مقصد نہیں مقصد ہے وہ فرمایا وہ فیصلے کا دین مکر کر دیا گیا سارے عدارت میں کھڑے کر لیے جائیں گے پورا پورا انصاف ہوگا اور انصاف بھی ایسا بیلاغ دو ہی چیزیں ہم سو سکتے ہیں کہ یا تو کوئی رشتے دار اٹھے اس کو یہ حمیت آئے غیرت آئے میرا بھائی پکڑا ہوا میرا باپ پکڑا ہوا میرا بیٹا وہ ہمدر جی کرے بچائے فرمایا اس دن نہ تو کوئی رشتے دار کسی رشتے دار کا کچھ بھی بنا سکے گا زیادہ نہیں شہین ذرا برابر ہی فیادہ نہیں پتا سکے گا ہر کوئی تنہا تو نہ اپنا حساب دے گا کوئی ساتھ نہیں آئے گا نہ بیلی ہو سکے کوئی نہ بیٹا باپ تے مائی بنا پھرتا ہے سعودائی عمل نے کام آنا ہے کہ اپنے عمل تدھے چھڑائیں گے یا پھنسائیں گے کوئی نہیں آئے گا کوئی رشتے دار نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا دیکھیں گے بھی یہ بھی نہیں رہے گا کہ کئی لوگ ہیں یار اگر وہ دیکھتے ہیں دروں یومہ یہ بس حرون ہم ہم دکھائیں گے کہ یہ باپ پکڑا ہوا یہ بیٹا پکڑا دیکھیں گے بھاگ دائیں سب بھاگ دائیں کہ ہم بھی کبھی کہیں لپیٹ میں نہ آجیں کون تیری مد کو آئے گا کیوں تو وقت آنے سے پہلے نہیں سمجھتا فرمایا نہ رشتہ دار رشتہ دار کا کچھ بھی سمارے گا ولا ہم یونسر ایک ایک دوسرا کو رشتہ دار نہیں کوئی اور حمیتی اٹھے کوئی سفارشی اٹھے کوئی زبردست آدمی اٹھے اثر اور سب بھو مدد کر فرمایا نہ رشتہ دار کوئی مدد کرے گا نہ کوئی اور کہیں سے تجھے حمایت ملے گی کوئی امداد کو نہیں آئے گا اللہ من رحم اللہ نجات کی صرف ایک صورت ہوگی کہ تُو اللہ کے رحم کا مستق ہو جائے اللہ تجھ پر رحم کرنے کیلئے تیار ہو جائے اللہ کا رحم خام خانی ہوگا انہو ہوا العزیز الرحیم وہ قادر مطلق ضرور ہے کہ جو چاہے کرے مغیر ساتھ رحیم بھی ہے غلط نہیں چاہے گا اس پر ہی رحم کرے گا جو رحم کا مستق ہوگا دوسروں کا نہیں دوسروں کے لئے عذاب ہوگا ایسی سزا ہوگی کہ ساری دنیا کانوں پر آتھ رکھے کتابہ آئی ہے ہشروہ اور بیان بھی کر دیا کہ عدالت کا فیصلہ جب ہوگا کیا نتیجہ نکلے گا دو گروہ کا لگلہ انجام بڑے لوگ جو ہیں بہنم میں جائیں گے وہاں جب بھوک لگے گے چیخیں گے چلائیں گے کھانے کے لئے کچھ نہیں ملے گا زکوم ملے گا تھوڑ کا درخ کڑوا بدبودار ذہریلا پیٹ کر دے گا کل محل جیسے تیل کی تلسٹ ہوتی ہے اس طرح یغلی فلمتون پیٹ میں جاتے وہ جوش کھانے لگا جیسے ہنڈی بلتی ہے کہ غلیر حمین جیسے گرم پانی اللہ نے دونوں اکٹھے کر لیے وہ تلسٹ کربی بھی ہوتی ہے بدبودار ہوتی ہے بد مضا وہ بھی مگر اتنی اُبلتی نہیں اُبلتا پانی ہے ٹیل نہیں اتنا اُبلتا تو اللہ فرماتا نہیں غلیر حمین گرم پانی کی طرح جوش بھی وہ مارے گی خوراک اور بدبودار کربی بھی اور زیر بھی ہوگی جیسے تلسٹ ہوتی ہے تو اس وقت ہم کہیں گے خضوو حکم ہوگا پکڑ لو فرشتو اس کو درمیان میں کنارے پر بھی نارا ہے درمیان میں پھر اس کے سر پر پھارے چھوڑ دو شاور چھوڑو گرم پانی آگ کی طرح پانی کھوپڑیاں جلا دے زوکن ناکن تلازیز الکری اور ساتھ اعلان ہوگا کہ چک مذاب از آپ کا تو دنیا میں بڑا موزز بنتا تھا اور بڑا اپنے آپ پونچا آدمی سمجھتا آج مزا آیا توازو ہوئی ٹھیک دماغ درست ہوا تنز کے طور پر لا تلا کہے گا کہ مزے چک تو بڑا مزز آدمی ہے اسی سروق کا حق دار تیری بڑی اچھی مہوانی ہو رہی ہے اور یہی وہ چیز ہے نا جس کے بارے میں تم جھگڑتے شک کرتے مانتے ہی نہیں ہزار سمجھایا گیا کہ کیوں نتیجہ نہیں نکلے گا جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ دو گیسے ملا دیں یہ نتیجہ یہ ہے ساری دنیا جانتی ہے کہ یہاں کاز اور ایفیکٹ کا اصول چر رہا ہے یہ کرو گے نتیجہ یہ سارے علم اس پر کیا اب اخلاق میں آ کر نیکی ایر بڑی میں آ کر یہ اصول کیسے مطل ہوگا ہر معاملے میں کیمیا میں جہاں جہاں ہو تم مانتے ہو کہ یہ علت ہوگی یہ معلول یہ ہوگا یہ کرو گے نتیجہ یہ ہوگا نیکی بڑی میں کہتے ہیں نہیں یہ نیکیاں کرتے ہیں کچھ نہیں ملے گا تو کہتے ہیں نہیں ہوگا یہ تمہارے اپنے دماغ کی خراب بھی ہے جیسے ان دیروں میں بالکل کاز اور ایفیکٹ ہے نا نیکی ایر بڑی میں لازمان جو بھو گئے وہ کٹ ہو گئے کوئی نہیں ایسا ہوگا کہ نتیجہ نہ نکلے تو کہا اس میں تم جھگڑتے تھے اور دوسری طرف نیک لوگ ان المتقین فی مقام امین قرآن پاک کا یہی کمار دونوں تصویریں دکھا جیتا ہے کہ یہ جوتیاں کھا رہا ہے یہ جزت سے بیٹھے جو اللہ سے ڈرتے رہے بچ بچ کر چلتے رہے لفظی قرآن پاک نے کیسا چلو کسی جب مومن کہتا ہے مستقین بچ بچ کر چلنے والے جنہوں نے گاڑی بسندہ دنزرین دوڑائی دیکھتے رہے کہ مور کدھ راتا ہے خطرہ کھا ہے بچ کر جانا کھا رفتار تیز کرنی ہے کھا ہستا کرنا بچ کر سمجھ زندگی کی رہ پہ چال لیکن ذرا بچ بچ کے چل یوں سمجھ لے کوئی مینہ خانہ بارے دوش کیسی پیاری بات کہ اسلام ترقی سے نہیں روکتا چاند سے بھی آپ پہ آگے نکلے اسلام کو کہتے لے اللہ کی بنائی دنیا تم اسی لئے بنے بھرو مانتے رہو کہ اس دنیا کا ایک مالک ہے ہم اس کے بندے ہیں اس نے ہمارے لئے کچھ حیدیتیں نازل کی ہیں وہ گائیڈ بک اپنے پاس رکھ تو حیدیتیں جو نا مصابق گاڑی چلاؤ تو زندگی کی رہ پہ چال لیکن ذرا بچ بچ کی طرح یہ تقوی بچ بچ کوئی کرتا ہے کہ پہاڑی راستوں مجھا بہا دو را دو خواب پہاڑی سے ٹکر آجا نہیں وہاں لوگ سوار موڑا ہیں قدم قدم پر ہوشتے چلاتے ہیں اس کو عربی زبان میں تقوی کیسی بچ بچ یوں سمجھ لے کوئی مینہ خانہ بارے دوش بڑی پیاری مثال دی کہ جیسے کسی کے کندوں پر شیشوں کا ٹکر آؤ تو وہ لفانگ پناہ نہیں کرتا ناچتا کوتا رہی بچ بچ کر چلتا کہ یہ چور ہو جائیں تو اس لیے زندگی گزار یوں سمجھ لے کوئی مینہ خانہ بارے دوش کندوں پر شیشوں کا ٹکر آؤ بچا کر لے جانا اللہ کی بارگاہ میں جاؤں تو پیش کر اور جنہوں نے یہ بچا بچ بچ کر زندگی گزاری نسخہ کیا میں نے ہندووں کی کتابوں میں یہ حقائد پڑھی بین تو اللہ نے سب تک پوچھایا بے شک اس میں بعد میرے دو بدل کر دیا حدید عام اللہ کی کوئی علاقہ خاری نہیں رہا تو کہ جائیں کہ جس نے یہ ویڈ جمع کی ہیں اس نے اپنے والد سے پوچھا کہ میں علم کس سے اثر کروں تو اس نے کہا ریاض تو راجہ جانک کے پاس چلا جائے اب راجہ جانک تو ایک دنیا دار حکمران تھا بادشاہ تھا حالم نہیں تھا اس نے کہا بادشاہ آپ کے پاس علم سیکھ لے کی بھیجا اس نے کہا وہ سمجھ گیا علم تو میرے پاس کیا ہے مگر اس نے کہا کوئی نصیحت ہونی تھی اس نے کہا پھر بہا سب شہر کی سہر کر شام تک سارا شہر دے کھیل تماشے شام کو رپورٹ دینا یہ ہاتھ پر دودھ کا پیالہ رکھ دیئے لبا لب اور ساتھ دو سپائی بھیج دیئے ننگی تلواروں بارے دائیں بائے اس نے کہا سب دیکھو سیر کرو مگر ایک کترہ بھی ادھر ہو گیا نا زندہ نہیں چھوڑیں گے یہ سپائی دونوں کو میں نے حکم دے گیا سر ہو رہا جائے اب سارا شہر اس نے دیکھا اسے نہیں نظر آیا کہ کوئی تماشا ہو رہا ہے کہیں کھیل ہو رہا بس پیال لے کی فکر لیں جب شام کو واپس آیا اس نے پوچھا کہ بتاؤ کوئی کھیل تماشا دیکھا اس نے کرا جا میں نے کھیل تماشا کیا دیکھنا مجھے تو فکر سی کہ یہ دونوں سپائی اردگرد ہیں تلواریں ننگی اگر ایک کترہ بھی گر گیا کتر کرتے پھر میں بیٹا دین یہی علم میں یہی ہے جو کچھ جی چاہے پرو اگر یہ بات حاصل نہیں ہوئی کہ بچ کر جاؤ تو اللہ فرماتے ہیں جو بچ بچ کر یہاں رہے ہر وقت سے اس دحان میں رہے کہ اللہ دیکھ رہا اور یہ چیز جو اس کاملے جا کر حساب دینا بے شک ایسے متقی لوگ محتاط لوگ کہاں ہوں گے فی مقام امین ایسی جگہ میں ہوں گے جہاں پر کسی قسم کا خطرہ نہیں اب امین کہہ دیا کہ امن کی جگہ امن کسی جگہ کہ نہ تو مرنے کا اندیشہ یہاں خطرہ ہے ہم ہزار جتن کریں بے کس کو یہ گرنٹی آثرا ہمیشہ رہاں نہ موت تو آئے گی موت کا کانٹرازو ہے اس کو ہم نہیں اپنے دل سے نکارتے گی سب کوئی مل جائے مر جانا وہاں یہ خطرہ نہیں ہوگا بس ہمیشہ لوگ زندہ رہیں گے موت کا کوئی ڈر نہیں چھین جانے کا کوئی ڈر نہیں یہاں بڑی محط سے آپ نے دولت کمائی ہے لٹ جاتے ہیں مقصان ہو جاتے ہیں فرمایا نہیں جو مل جائے گا وہ بھرسینہ نہیں جائے گا بڑاپا کوئی نہیں آئے گا کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا پھر مقام امین ایسی جگہ میں ہوں گے جنتی تحریف کر دی کہ ہر قسم کے خطرے سے تم محفوظ ہوگے نہ بیمار ہونا نہ بڑاپا نہ نکالا جانا نہ چھین جانا نہ کوئی غام نہ پریشانی یہ لوگ وہاں ہوں دنیا میں یہ فکر مند رہے وہاں فکر اللہ تعالی نے سارے ختم کر کہ آپ کسی قسم کا فکر نہیں باغوں میں ہوں گے ایک باغ نہیں کہا جنتی بیش مار باغ ہوں گے جنتی میں یہ پھریں گے سہر کریں گے رسول کریم علیہ السلام نے کہا ہے حضیث پاہ میں فرمایا کہ جنتی کا ایک خیمہ جو صرف ایک ہی موٹی کا بنا گئی یہ بھی نہیں ملا کر رہا ہے ہیٹے نہیں کٹھی ایک ہی خوالدار موٹی اس کا جو طول عرض ہوگا ادھر خیمے میں بیویاں بیٹھیں ہیں ادھر والوں کون کی خبری ستر میل جو ہے نا وہ خیمہ اتنا بڑا ایسے خیمے بیش مار اپنی سارے دنیا میں پھرے گا گلیکسی کا مالک یہ جہاں اتنا بڑا ہم دیکھتے ہیں زمین و آسمان کی قمت ایک بندے کی جہازوں پر جائے جہاں دی چاہاں سیر کرے گا فرمایا فی جنات بے شمار باغ ہوں گے جہاں یہ رہیں گے ایون چشمیں جاری ہوں گے خوش کسالی نہیں ہوگی کہیں وہ پودے جو ہیں کملائیں گے نہیں تازہ شادہ بھر وقت یلبسون من سندس و استبرق اور وہاں یہ باریک اور دبیز ریشم کا لباس موٹا پہننا چاہیں گے موٹا پہنیں گے باریک پہننا چاہیں گے باریک پہنیں گے متقابلین اور آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے جیسے میں آپ کے سامنے آپ میری طرح رکر کی بیٹھے چونکہ ایک دوسرے کی خیرکائی بات خواہ نہیں تھے دنیا میں میں بھی ایک دوسرے کا اچھا مشورہ دیتے رہے کہ بھائی یہ کام نہ کرو وہ اللہ نے وعد پورے کی نتیجہ اٹھا نکڑا خوش ہو کر مل رہا ہے آمنے سامنے اور دوزخیوں کا بیان آتا اللہ پاک جب ملیں گے ایک دوسرے پر جوتی پیدار لیڈروں پر چھت پر پھینکیں گے وہ ان پر پھینکیں گے ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے کہ حرامیوں تم نے ہمیں برباد کیا تو فرمایا جنتیوں میں داخل ہو جاؤ کہ ایسے دوست چنوں ایسے ساتھی کہ جو وہاں بھی کٹھے ہوں تو پھر خوش جلی سے ایک دوسرے کے سامنے موں کر کے بیٹھے کہ واقعی یار تیری نصیر سے ٹھیک تھی قضالک فرماتا ہے اس کو افسانے نہ سمجھنا ایسا ہی ہوگا کوئی یہ نہ خیال کرے کہ اللہ چلالہ بیل آراد نہیں سچ مجھے ایسا ہی ہوگا وہاں وَذَوَدْنَا هَمْ بِحُورْنِين اور جو بیویاں تمہارے نکاح میں دیں گے وہ رنگ میں بھی بہت خوبصورت ہوں گی آنکھیں بھی جو ان کی ہیں موٹی ارپور کشش ہوں گی وَذَوْنَا فِيَا بِكُلْ لِفَا کیا تنامین وہاں یہ لوگ جو جی چاہے جی اور انسا پھل چاہے منگوائیں خود توڑنے کی ضرورت نہیں زخطوں پر چڑھنے کی ضرورت نہیں خود دام ہوں گے موٹیوں جیسے بیرد بارے پھر رہے ہیں یہ اشارہ کریں گے بولو بولو ڈھیر آگے کرنی بے خوف کوئی ڈر نہیں نہ وہ میوے کبھی ختم ہوں گے لا مکتوعتیں ورا ممنوع ہم کہتے ہیں آج سیزن نہیں ہے اللہ برماتا ہے یہ نہیں آئے گی نہ وہ کسی وقت ختم ہوں گے پھر نہ رکا ہی جائے گا کہ سٹور میں کمی آ رہی ہے خواب یوں لَا ذُوْكُونَ فِيَا الْمَوْتَ اللہ موت ترولہ وہاں وہ نظارہ ہوگا پھر کہ جو موت دنیا میں چکھلی چکھلی پھر نہیں مرنے کے ڈر رہا وَوَقَاه مَذَابَ الْزَحِيمِ یہ انام ملیں گے اور دوسری طرح جو دوزخ کا ڈرہ ہے اس سے بھی اللہ بچا لے گا دو چیزیں اگر مل جائے ہیں کہ ادھر کامیابی مل جائے ادھر سزا سے آدمی محفوظ ہوئے فرمایا مل جائیں گے فضل امی ربک تیرے رب کی طرف سے یہ نام ہوگا اور میر بانی یہ ہے اصل بڑی کام یہ ہے یہی ہے اصل بڑی کامیابی یہ جو کامیابی ڈاکٹر بن گیا بی اے کر لیا میں کیا وہ اکبر الہبادی رحمت اللہ علیہ کی بات کیا کہیں احباب کیا کارے نمائن کر گئے بی اے کیا ڈگری ملی نوک کر ہوئے پھر مر گئے مر گئے مٹی میں چلے کہاں گئی ڈگری ہو تو یہ کامیابیاں نہیں فرمایا کامیابی یہ ہے کہ جنت میں قدم رکھ ریار دوزل سے بچ گئے اصل کام گئے ورنہ جو لوگ اس تیز کو بھولے رہے اس دنیا کے پیچھے پڑے رہے کیا انہوں نے حاصل کیا سب کو چھوڑ کے چلے گئے وہ عمر خیام کی روایے میں آخر میارت کروں یہ زمین بڑی ہوئے اللہ کہتا علم حاصل کرنا کتابوں سے نہیں ملتا پھر کر دیکھو ان کے علاقے ویران پڑے ہیں ان کے محل کھڑے ہیں تو خیام کہتا کہ میں نے دیکھا ایک محل تھا سب کے سامنے آتے ہیں مگر ہم دیکھتے نہیں بس نکل جاتے ہیں گاڑی پہ آن کشر کے بعد ترخ ہمیزت پہلو بردر گہ آن شہان حاضن دے رو میں نے وہ محل دیکھا جو آسمان کے ساتھ برابری کرتا بڑا بلند و بالا اور جس کے آستانے پر آ کر دوسرے بادشاہ سعیدے کرتے تھے یہ اتنا برا حکمران تھا دی دیم کے بر کنگراش فاختہ ہے بنشستہ ہمیں گفت کے کو 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 اب فاختہ کو کو کہتی ہے نا کو کو ہے اور فارسی دوانے کہاں ہیں کہاں ہیں کہاں تو کہتا ہے میں نے اس کے منارے پر بیٹھی ایک فاختہ کو یہ کہتے سنا کہ وہ کہتی دی کو 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 کہ وہ بادشاہ کہاں گئے ان کے پیرے دار کہاں گئے تو آنکھیں کھولنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے زمین بڑھی چلو پھر ہو بتا رہی ہے کہ یہاں آ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اللہ غالب ہے جو کر رہا ہے اس کو راضی کرو ورنہ جو کہتے ہیں نا باپ دادے کو زندہ کرو کر دیں گے یہ بات ہو جائے گی مگر اس نے پر پشتاوے کے سوا کچھ نہیں ہوگا